شاہ صاحب میں نے بتا نہیں آپ نے سنا یہ جو اتفاقات ہے کہ امریکہ میں یہ سی پیک کے متعلق بات کی گئی بڑے سخت الفاظ لون شار کہا گیا ڈیٹ ٹریک نے انہوں نے پس آ لیا پھر آئی ایم ایف نے یہاں پہ ان کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ ہم نے ان کو انشورت دیا ہے کہ چین کے ساتھ اپنے معاہدہ دوہزار پندرہ کا کیا گیا ہے کہ ہمارے جو لوکل یہ جو مسائل ہوں گے سرکولر ڈیٹ کے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو تفصیلہ آتے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی اب ہم آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے تو یہ جو ہم ہمیشہ آپ بڑا فالو کرتے رہے ہیں کہ یہ کوئی رول بیک ہے یہ ہم فائنلی پکڑے گئے ہیں گردن دبوچ لی گئی ہے ہماری where are we headed ذرا overall اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب تو موپسل قسم کا اپنا view دیں پہلے thank you very much اسلام علیکم جی آپ کے viewers کو اسلام علیکم حامل مدین صاحب اور صرفت صاحبہ and it's always a pleasure to be on your program تو میں جو تھوڑا بہتا جو اپنا مشاہدہ ہے میں آپ کو بیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے پہلے جو ہے let's look at جو آپ نے specific سوال کیا ہے then look at the big picture جو basic بات ہے آپ نے دو باتوں کی بات کی جس کا سی پیک سے تعلق ہے میں ایک اور add کرلوں تاکہ ہیٹرک کمپلیٹ ہو جائے ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ تین دن پہلے آئی ایم ایف کو ایک خبر آئی کہ assurance دی گئی ہے کہ جو واجبات ہیں ہم نے commitment کی ہے sovereign guarantees دی ہیں Chinese companies کو جس کا آپ نے خود ذکر کیا 493 billion ہم ملک کی ادائیگی جو ہے وہ limit کر دی ہے اور وہ limit ہے 4 billion per month which means 48 billion per year تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کارخانے لگائے ہیں جو انہوں نے investment کی ہے جو ان اس کی کام چل رہا ہے خاص طور پر پورٹ قاسم پاور پلانٹ اور سائی وال پاور پلانٹ 1,320 میگا وارٹس وہ full capacity پر نہیں چل سکیں گے ایک slow down ظاہر ہوگا کیونکہ ان کے پیسے نہیں آئیں گے اور یہ دونوں چلتے ہیں imported coal پر جو ساتھ ایفریقہ سے آتا ہے تو نمبر ون دوسرا جو ہے کل اور آپ نے بڑا صحیح پکناہ عامل مدین صاحبہ I must commend you on your insight and your experience کیونکہ آپ امریکہ ووچر ہیں میں بھی تھوڑا بہتا رہا ہوں وہ واشنگٹن میں آپ رہے ہیں کہ آپ نے اصل بات پکڑ لی کہ جو کل کی ہیرنگ کی جو اصل سٹوری تھی کہ جو اتنا strong انہوں نے اٹیک کیا چائنا پر loan shark بڑا سخت لفظ مجھا جاتا ہے it's a very derogatory term حد تک amazed کسی کے بارے میں loan shark جیسے تم تو ہندو بنیا کی طرح بات کر رہے ہو کہ خون چوستے ہو ہم سے لیتے ہو اہدار نہیں اہدار کے حوالے سے اور کرز کے حوالے سے اس قسم کی زور اور وہ اور انہوں نے لنک کیا کوشش کی ڈاناللو نے کہ پاکستان کے اقتصادی جو بوران ہے اس کو لنک کریں چین کے ساتھ تعلقات کے ساتھ کہ چین کے وجہ سے یہ ہوا ہے اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی جو میں اٹھ کرنا چاہتا ہوں زندگی طور پر کہ وہ انہوں نے ایران کے بارے میں بھی کہا دیا ہے پائپ لین کا کہ ہم اس کی مخاطفت کرتے ہیں اور لیکن تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہائٹرک کمپریٹ کرنے سی پیک ہے حوالے سے کہ سی پیک کا ایک مہور ایک بنیاد ایک ستون ہے گوادر گوادر بندرگاہ اور گوادر بندرگاہ میں آپ نے دیکھا کل کیا ہوا ہے کہ گوادر پورٹ آثورٹی کے دفتر کے اندر ایک برائے راست حملہ ہوا ہے اور یہ ایک بڑی سیریس بریچ آف سیکیورٹی ہے شکر اللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ حملہ پسپا تو ہوا لیکن وہ اندر تو آگئے اور اس کے ساتھ دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ گوادر ہی میں لوگ ڈاؤن تھا مسنگ پرسنز کے ایشو پر تو جو گوادر بندرگاہ ہے گوادر جو پورٹ ہے جو مہور ہے جو بنیاد ہے سی پیک کا جس کی ویسے ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ جتنے ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ تجارت کے ساتھ اور جو آگے ہمیں بڑھانے کے لیے تھا تو اس میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کڑیاں جو مل رہی ہیں یہ کوئی خوش آئند بات نہیں اس سے چینگ کی جو انویسٹرز ہیں اور امریکہ کھل کے آ گیا ہے آپ دیکھیں نا ساری سیچویشن کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایران پاکستان پائپ لائن اس کا ہم نے اعلان کیا ہے پچھلے مہینے کے ہم بلڈ کریں گے پائپ لائن اگر وہ ایران پاکستان تعلقات میں قربت ہوتی ہے تو وہ امریکی پاکستان تعلقات متاثر ہوں گے یہ ڈانلڈ لو نے کہا اور چین کے بارے میں تو جو انہوں نے پاکستان پائپ لائن جس کی وجہ سے اگر وہ پائپ لائن بن جائے اور جس کی وجہ سے ہمیں گیس ملے اس کی قیمت چالیس فیصد کم ہوگی جو ایران جیم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں جو بنیادی ستون ہے ہمارے آئندہ کی اقتصادی ترقی کے اس کے تو امریکہ نے آج کھل ہم کھلا مقالفت کا کل اعلان کر دیا ہے جی شاہ صاحب ابھی خیقت تو یہ ہے کہ ہماری ایک نامک سیچویشن بہت بوری ہے ہمارا یہی ایک فگر کافی ہے کہ ستر فیصد جو ہمارا ریویڈیوز ہیں وہ سود میں جا رہے ہیں اور ہم گھر سے جو ہے چھے ہزار ٹریلین چھے ٹریلین کا ڈیفیسٹ لے کے چلتے ہیں اپنے بنیادی کرچے گورنمنٹ کا کاؤسٹ ڈالیں تو ایک اس میں ہم جھکڑے گئے ہیں اب آج جتنا مرضی مگر ایک ہے کہ ہم ایسی سیچویشن میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوئیسز نہیں رہ گی سوائے مامنے کے اور کافی جو ریکمینڈیشنز ہیں ٹو بی آنسٹ فرزامپل انرجی کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں لائن لاؤسز یا نیچنے طبقات کو کور اپ کرنے کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو پیسے دیں وہ اچھی باتیں ہیں مگر آئی ایم ایف کا انیف سی ہمارے داخلی معاملات میں مایکرو لیول پہ جا کے ہمیں پورا ایک نقشہ فریم ورک دینا کہ یہ یہ ساری چیزیں کریں تو کل کو یہ ہمیں نہیں پتا یہ پبلیکلی نہیں کیا گیا بتایا نہیں گیا بتائی جاتے بھی نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ کل کو وہ ہمیں ڈیفینس کے مطلق ہماری فارن پالیسی کے مطلق جو ہے وہ بھی ڈیکٹیشن آگئی ہے یا آ جائے گی دیکھیں جی یہ تو ایک سٹیپ شورٹ ہے نا جی جب آپ نے ایک دروازہ کھول دیا تو دروازہ پھر کہاں بند کریں گے اگر وہ سی پیک پر وہ کوئسٹن کر سکتے ہیں جو پاکستان چائنا تعلقات کی اس پر بنیاد ہے اور یہ تعلقات درینہ تعلقات ہیں ساٹھ سال پر آنے سٹریٹیجک تعلقات ہیں تو کل کو وہ کہہ سکتے ہیں جناب اپنے درے دیفنس بڑے جب بتائیں آپ بتائیں کہ میزائل پروگرام میں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں کہ نیوکلئر پروگرام میں کیا ہو رہا ہے وٹ کن سٹاپ دیم اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی ہمارا رسپانسیبیلٹی ہے آمار مطین صاحب کہ ہم جو بڑے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت بحال ہوگی پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا وہ کیوں نہیں کر سکتے پرائیوٹیزیشن کے منطرہ آپ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ یہ لائن لاؤسز ہیں لائن لاؤسز کی بات کی نو سو عرب روپیہ روز ہر سال ضائع ہوتا ہے یعنی کہ تین عرب روز لائن لاؤسز بجلی چوری پرانی ٹرانسمیشن لائنز پر جایا ہوتا ہے ون فائف ون فائف ٹرلین تو سٹیٹ ون انٹرپرائزز جو ہیں کہ یہ سٹیل میلز ہو یا پی آئی ہو ان میں ہمیں ضائع کیا جا رہا ہے پھر اس کے علاوہ ہم ہر ایم این اے کو پچاس کروڑ پیا دیتے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا یہ ابھی جو شباز صاحب کی پی ڈی ایم ون تھی اور آپ نے دیکھا دو بجٹ میں انہوں نے ون بلین ون ٹرلین ڈالرپیز ایچ سارک کو ملا وہ تو ایک قسم کی سیاسی رشوت بھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی بڑے مشکل فیصلے کوئی نہیں کیے اور پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی سابق چیرمن نادرہ سے تارک ملک صاحب سے وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے پاس لسٹ ہے فور پوائنٹ ون ملین پاکستانیز کی اکتیس اکتالیس لاکھ جن کے پاس گاڑیاں ہیں پاسپورٹ ہیں گھر ہیں ٹریول کرتے ہیں لیکن ٹیکس پیر نہیں ہیں کہتا ہے ہم نے کہا ہے گورنمنٹ کو یہ لسٹ دے دیتے ہیں آپ کو ایک لاکھ کا ماضی کو بھول جائیں کہ یہ شروع کریں اس کا مطلب 4.1 ٹرلین روپیز تو فورا رات و رات آج گا حکوم نے کہا کہ آپ چھوڑیں آپ کا کام نہیں ہم کچھ کریں گے شاہ صاحب یہ سات آٹھ سال سے تاریخ ملک صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج کل ٹیکلوجیکل بڑے آسان نے اور افراد تفریقی سیچویشن ہے تو اس کے اندر اور شباز صاحب جو ہیں سراؤنڈ بائی دی سیم آل پیپل جو پاور لوپیز کے لوگ ہیں اور اگزیب صاحب نہیں آگئے ہیں وہ پرانی تو سسپیکٹ ہیں سو ان سے ہی ایکسپیکٹ کرنا ان الیکٹیبل سے کہ اب اقدام حسلہ آجے آئے گا دیکھیں جی اور اگزیب صاحب کو میں جاتا ہوں اچھے قابل آدمی ہیں فریش فیس بھی ہے نیو آئی ڈی آئی اور یہ ہمارے پرانے دوست اور کالیگ ہوتے تھے پچھلے 97 کے دور میں آپ بھی جاتے تھے چودری فاروق صاحب یو ترمی جنرل تھے ان کے ساب زادے ہیں اور یہ وہ بڑے دبنگ اور دلیر وکیل بھی تھے اور سٹرونگ آدمی تھے اٹرونی جنرل کے کپیسٹی میں میں کچھ جاتا تھا چی طرح یہ خلیل اور رمضی صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں تو یہ آئی ہوپ کہ دی این اے اے انشاءاللہ تو وہ ٹھیک ہے لیکن شہباز صاحب کا تو بھی ہے ذرا کہ ان کو ٹرانزیشن بڑی مشکل ٹرانزیشن ہے اسان نہیں ہوتی مورڈل ڈاؤن مرگلا ہیلز مورڈل ڈاؤن کا مورڈل اور ہے صوبائی وزیر حالہ بادشاہ ہوتا ہے ایجی پلیس چیف سیکرٹی چین دوسری پارٹیز بھی ہیں ادھر لابی بھی ہیں تو وہ ٹرانزیشن ابھی انہوں نے کرنی ہے اور اس ٹرانزیشن میں پھر ایک مسال ہے انگریزی کی لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں سٹریجی انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل میں تو انہوں نے آمنی سام بٹھا دیا جو پرائم منسٹر ان کی منسٹر اور ان کو یعنی کہ انہوں نے منڈیٹ کلیر ہو گیا کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے it is from the caretakers جو ان کا منڈیٹ تھا جو ان کی پولیسی تھی جو ان کی پرائیٹی تھی ان جو موجودہ سیٹ اپ انسٹال ہوا ہے شہباز صاحب کی قیادت میں that has to Have ڈیو کچھ ان ڈیو 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 ڈیو